جو خبر آئی وہ عدالت کے کمرے سے عدالت عظمہ کے کمرے سے اور خبر یہ ہے کہ خاجہ عصف کیوں جو تاہیات ناہل کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس کو سپریم کورٹ نے کل ادن قرار دے دیا اس سزا کو ختم کر دیا اور وہی خاجہ عصف جن کی غیر موجودگی پر عمران خان ایک طرح سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے قومی اسمبلی کے پچھلے اجلاس میں لگتا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے اب مجھے نہیں معلوم کہ خاجہ عصف کا مقابلہ اس بار عثمان ڈار سے ہوگا یا عمران خان خود آگے بڑھ کے ان کا مقابلہ کریں گے سیاسی میدان میں یہ تو دیکھنا ہوگا لیکن جو اہم بات ہے پوچھنے کی وہ اچھا ملحق صاحب میں اگر مختصرنا آپ سے پوچھوں کہ عدلیہ کے بہت سارے فیصلے آئے ہیں نواز شریف کی ناہلی کا ہوا فیصلہ آیا جہانگیر ترین کی ناہلی کا فیصلہ آیا شیخ رشید کی ناہلی کا فیصلہ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا ختم ہو گیا اور تو الیکشن نئی حکومت آگی وہ تو کیا نہیں نئی حکومت کی بات نہیں ہے اگر ان کو ناہل قرار دیا جاتا ہے تو پھر تو وہ الیکشن نہیں لٹھ سکی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب پانچ سال نے انہوں نے حکومت کی جب ان کے بارے میں جو تھی ساری ریٹیل انہوں نے واپس کر کے رکھ دی کیس کو اٹھائی نہیں تھا پشتی بات دیکھیں آپ کے سوال کا جواب بڑا بازی طور پر نہیں میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک مکس بیگ ہے کچھ فیصلے ہیں جو کہ شہباز شریف کے حدیبیا کیس کا فیصلہ ہے اورنج لائن کا فیصلہ ہے آج خاجہ عاصف کا فیصلہ ہے تو کیا یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ جی عدلیہ جو ہے وہ صرف کسی جس طرح سے الزامات لگایا جاتے ہیں کہ جی وہ ایک ایجنڈے کو جا رہا ہے خاجہ عاصف کا جو فیصلہ آیا ہے جو ان کا ایک ان کا اوپننگ بیٹسمن ہے ایک طرح سپی ای میلن کا تو اس کی کیسے وضاحت کریں پھر دیکھیں سپریم کورٹ اب میرا خیال ہے سب کو بات سمجھ آ رہی ہے مرزا صاحب کے بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر وہ کام کرتے ہیں اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پی ای میلن کہتی رہی ہے کہ جی بڑے ثبوت دیے گئے عمران خان کی ناہلی کے ان کو نہیں کیا گیا لادلا تھا یہ تھا وہ تھا لیکن جانگیر تو کر دیا انہوں نے ٹھیک ہے جی وہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر آتا ہے دیکھیں دیکھیں اس حوالے سے لوگ سوال جو اٹھا رہے ہیں جو میرا خیال آج سب حلقوں میں بات ہو رہی ہے پھر ایک کانفلکٹ آف انٹریسٹ بھی کوئی چیز ہے کے نہیں ہے آپ پاکستان کے فورن میسٹر بھی ہیں اور آپ غیر ملک میں بیٹھے ہوئے نوکری کر رہے ہیں اس کی تنخواہ بھی لے رہے ہیں اب تو فر آل ٹائمز ٹو کم آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ لیڈی ٹرمائز کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ جا رہے ہیں اخلاق اور سیاست کے دائرے میں آپ کانون کی بات نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پہلے کریٹیریا تیہ کیا تھا جو آپ نے تیہ کیا تھا کہ جی صادق امین والی بات تیہ کی تھی اور پھر یہ کہ جی ایک بندہ پرائم میسٹر بننے کے بعد کوئی اور کام نہیں کرے گا کانفلکٹ آف انٹریسٹ کی آپ بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی اجازت دے دی اب تو آپ الیکشن پرائم میسٹر سیپ کا لڑیں اور آپ کا بزنس بھی کسی جگہ بھی ہو آپ بزنس میٹنگ بھی لندن میں اٹینڈ کر کے آئیں آپ پرائم میسٹر بھی کریں مجھے لگتا ہے اب وہ روایت بننے چلی جا رہی ہے اور دیفنیلٹی میرا خیال ہے اس پہ آوازیں اٹھیں گے اور سپریم کورٹ کے میرا نہیں خیال ہمارا ذاتی کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہے اچھی بات ہے الیکشن میں آئیں وہ لڑنے سب کچھ ہوں لیکن جو کریٹیریا انہوں نے خود تیہ کیا تھا میرا خیال ہے وہ خود اس کے خلاف گئے